موسیقی اللہ تعالیٰ کو اوپر والے کے کہنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو بہت ساری خاتونیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ اوپر والا جانے اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں بعض لوگ یہ ایمیل میں پوچھتے ہیں یہ سوال کے اندر جو اوڈیو سوال شامل ہوتا ہے وہ کس طرح سے شامل ہوتا ہے لوگوں کو شاید یہ غمان ہوتا ہے جنہوں نے مجھے اوڈیو سوال بھیجا ان لوگوں کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر ہوگا اور وہ اوڈیو ویٹس اپ پہ بھیجتے ہیں جو سوال میں ایڈ کی جاتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے ویٹس اپ کو مستعمال نہیں کرتا بلکل بھی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو کبھی کسی ارجینٹ کام کے لئے جس سے بات کرنی ہوتی ہے تابہ آن کر کے بات کر کے ہینگ ٹو اینڈ اس کو میں موبائل سے ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں بلکہ اپلیکیشن کو فون میں رکھتا ہی نہیں ہوں تو لہٰذا وہ جو اوڈیو ہوتی ہیں وہ ایمیل پہ ہوتی ہیں آپ کے فون کے اندر اوڈیو ریکوڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے تو جن لوگوں کو لکھنے میں پریشانی ہے یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لکھ نہیں پاتے وہ چاہتے ہیں کہ اوڈیو میں بات اپنی ایکسپلین کر دیں تو وہ موبائل فون کی اوڈیو میں ریکوڈنگ جو لوگ بھیجتے ہیں تو اس کو بجایا جاتا ہے یعنی وہ ایمیل اوڈیو ریکوڈنگ اندر فون میں کرتے ہیں اور پھر اس فائل اوڈیو کو اٹیچ کر کے ایمیل میں بھیجتے ہیں اس طرح سے وہ اوڈیو ریکوڈنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے اگر کوئی شخص کہتا ہے یا کوئی کہتی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ کہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کہے اسی طریقے سے اس کے اوپر حکم کفر نہیں ہوگا جبکہ اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر رہتا ہے ہمارے میں کیا ہوتا ہے رواز کے دل میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بلندی بیان کرنے کے لئے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر والا یعنی جانے جو سب سے بلند والا ہے وہ جانے مگر جملے کے اعتبار سے کیونکہ یہ کفر ہے لیکن کہنے والے کو یعنی قائل کو اس میں کافر نہیں کہیں گے تو احتیاط یہی ہے کہ سب کو جو ہے اس بات سے پیار محبت سے سمجھا کے بجائے یعنی بچایا جائے اور اگر کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اوپر والے نے ایسا کرا یا اوپر والا چاہے گا تو ہوگا تو آپ اس کو محبت سے بات سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہتا یہ جملہ بہت سخت ہے لیکن کفر کا حکم آپ بیٹھے بیٹھے خود نہ دیں کہ اگر کسی کے موز سے آپ نے سن لیا کہ اس نے کہا کہ اوپر والا جانے تو آپ اس کو کہہ دو گے کہ تم کافر ہو گئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فتاوہ فیض الرسول کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کفر اسی صورت میں ہوگا جب گئی عقیدہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے اور یہ عقیدہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا اگرچہ جملہ کفر ہے اسی لئے آپ جس کو بھی سنیں صرف اس سے منع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ کہیں واتس اپ کے اندر بھی ویڈیو کو یا میسیج کو عام کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا جو وہ کفر ہے اس لئے اس سے پریز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا نامی لینے چاہیے اوپر والا یا سمت اس کی تینے ہی کرنی چاہیے کہ اوپر رہتا ہے یا نیچے رہتا ہے اور محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دو چار بار کوئی سنے گا سمجھ لے گا تو آئندہ بولنے سے پریز کرے گا لیکن اگر آپ اس کے سختی کرو گے یا کہہ دو گے کہ آپ تو اسلام سے نکل گئے کافر ہو گئے تو اس میں جو ہے آپ انہگار ہوگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں کے کوئی دوسرا جملہ بھی کہہ دیں اور اکثر سختی کا نقصان بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کسی بات میں مسئلے میں سختی کے ساتھ بیان کی جائے تو بندہ وہ ہٹ دھرمی اور زد پہ آ جاتا ہے پھر مسئلے کے اندر بحث ہونے لگتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ اوپر والا ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ شریعت کا انکار بھی ہو جائے تو وہاں زیادہ پریشانی ہوں گی جو آپ کھڑی کرو گے لہذا اگر کسی کو آپ سختی سے منہ کرو گے یا اس پہ کفر کا حکم لگا دو گے تو آدمی یہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگرچہ شریعت کا مسئلہ ہے لیکن وہ انکار کر بیٹھے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہہ سکتے ہیں گوئے رجلی سے لئے نرمی سے پیار سے منہ کرنا چاہیے موسیقا